بلرامپور کے للی آتھانا کے مطورہ بازار میں آبادی کے زمین کو فرجی طریقے سے قبضہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ مطورہ بازار میں مٹھنوہ طلاب پر کچھ بازار کے دبنگوں نے رادہ دیوی سے زمین کو غلط طریقے سے بینامہ کروا کر قبضے کرنے کا عاروخ لگایا ہے ہم جنپت بلرامپور کے مطورہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ ایسی جانکاری یہ ملا ہے کہ کچھ لوگ جمین پر عباد ہیں ہر ہی طریقے سے بینامہ کروا کر دہنگی کر کے جمین کو قبضہ کر رہے ہیں اس اسطحان پر جہاں پر پرانے بہت پہلے سے لوگ شادی بیوہ کے سمیں میرخوا اور تیل پوجن کرنے آتی تھی جبکہ ستروں سے یہ بھی جانکاری ملا ہے کہ یہاں پر خولکا کو مطلب جلایا جاتا تھا ایسے میں آپ جمین دیکھ سکتے ہیں سرکاری جمین ہے گرام پنچائی کی جمین ہے اسی بجار کے کچھ دبنگوں کے بارہ اس جمین کو پھرجی طریقے سے بینامہ کروا کر کے اور اس پر قبضہ کیا جاتا ہے آئیے ہمارے ساتھ میں کچھ بھائی لوگ ہیں جو اس مدے کو اٹھا رہے ہیں آگے کی یہ خرجی جمین ہے یہ ہمارا دھار میں کستھل ہے یہاں پر ہم لوگ پوجا کرتے ہیں اس سے لے کر ہم ان سے جانکاری یہ لیں گے کہ کس پرکار کا جمین تھا اور کیا ماملہ ہے ڈادا جی کیا نام ہے رادے شام گوپتا جی یہ بتائیں کیا ہے ماملہ اس میں ماملہ یہ ہے سر کہ یہ سیکروں برس سے دے پوجن ہوتا رہا وہ پوجا ہوتا رہا اس کے بعد ہلکہ بہن ہوتا رہا اور اس گرام سمات زمین پر ہوتا رہا کسی کا نمبر نہیں ہے اور دبانگئی کیس سے بہنامہ غلط کو کسے لے لیا اور اس کے بعد اب وہ کہا چھکاو کے لیے کبڑک کرے لگے ہیں تو ہم لوگ اس کو روپ تھام کیے یہ جانکاری یہ ملا کہ یہ جمین ہے یہ بہت دنوں سے جو ہے آبادی تھا پرانی آبادی ہے یہاں پر ہم سبھی گرامیر ہندو دھرم کے لوگ جہاں دباہ کے سمیت تیل پوجن میرچھوا وہاں خولکہ دہن بھی اسی ستھان پر ہوتا تھا یہ جمین پرانی آبادی ہے اس پر یہاں کے کچھ دبانگوں کے دوارہ اس جمین کو قبضہ کیا جا رہا ہے اس ماملے کو انہوں نے کچھ ادھکاریوں سے گوہار لگائی ہے کہ ہم لوگوں کو اس جمین پر نائے دلا جائے بلرامپور سے بجیپال